اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر رچنا کولیج آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی گجنہ والا کے طلبہ تعلیبات کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ متعلیتی دورے میں طلبہ اور طالبات نے سیف سٹیز کے فیچرز جاننے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا آتھورٹی افسران نے طلبہ کے وفد کو مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا وفد کو ون فائف ایمرجنسی ہیلپ لائن، کیمرہ منیٹرنگ، انٹیلیجنٹ ٹریفک منجمنٹ بارے بریفنگ دی گئی لائلپور مدینہ اقبال اور جڑا والا ڈویجن میں تائنات افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی کرائم میٹنگ، اچھی کارکردگی کے حامل افسران کی حوصلہ افضائی کے لیے تعریفی سٹیفکیٹ کا اعلان، ناکس کارکردگی کرنے والے افسران کو پرفارمنس بہتر بنانے کی ہدایت تھانا سیول لائن پولیس فیصل آباد نے کار اور موٹر سائیکل چور ابرار گینگ گرفتار کر لیا ملزمان ابرار، آصیف، اماناللہ اور انتظار کار اور موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے موٹر سائیکل مالیتی باون لاکھ روپے برامت کر کے مالی کان کے حوالے کیے گئے تھانا سیٹی تاندلیاں والا پولیس نے ملزمان، فیصل بٹ اور اللہ رکھا منشیات فروغ کرتے گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے تین کلو سے زائچرس اور دو ہزار روپے برامت مقدمہ درج چوکی بھائی والا پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ گرفتار، ملزمان اسمان، شویب، حبیب اور طیب ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھے شہریوں سے چھینے گئے تین موبائل فان اور نقدی تین لاکھ روپے برامت اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا نجاز اسلحابی برامت اٹیک پولیس نے دو کروڑ سے زائد مالیت کی واردات میں ملوث بینل صوبائی ڈکیت گینگ کا دوسرا ملزم بلال گرفتار کر لیا پولیس پہلے ہی گینگ کا سرغنہ گرفتار کر چکی ہے ملزم نے جیٹی روڑ پر دو کروڑ اوپے سے زائد مالیت کی ڈکیتی کی واردات کی تھی ڈی پی اٹیک نے ہدایت کی ہے کہ بینل صوبائی ڈکیت گینگ کے باقی ملزمان اور سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا تاکہ پورے گینگ کا خاتمہ ہو سکے اٹیک پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم کے نتیجے میں بھاری مقدار میں چرس اور شراب برامت اٹیک پولیس نے مجموعی طور پر چودہ کی انہوں تین سو چوراسی گرام چرس برامت کر لی ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمہ درج یونیورسٹی آفسر گودہ کے شعبہ کریمنالوجی کے طلبہ اور طالبات کا موڈل تھانہ سیٹی کا دورہ طلبہ اور طالبات کو موڈل تھانہ سیٹی کے فرنڈ ڈیسک مال خانہ اور تھانہ کے دیگر مقامات دکھائے گئے ڈی پیو سید چنیوڑ حسنین حیدر کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ انایت اللہ اے ایس آئی نے منشیات فروش قاسی ملی کو ایک ہزار دو سو چالیس گرام چرس برامت ہونے پر گرفتار کیا تھا جرم ثابت ہونے پر منشیات فروش قاسی ملی کو ساڑھے چار سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ڈسٹرک پولیس آفیسر خوشاب رانا شریب محمود کی ہدایت پر ناجائے اسلحے کے خلاف مہم جاری ایس اچھ اتھانا سیٹی جہر آباد نے ملزم حبدار حسین شہاشم سے ناجائے اسلحہ برامت کر لیا الائٹ پبلک سکول جہر آباد خوشاب میں سلانہ تقسیم انعامات کے حوالے سے تقریب کا انعقاد تقریب میں ڈسٹرک پولیس آفیسر خوشاب رانا شریب محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت الائٹ پبلک سکول کے طلبہ نے مخلف ٹیبلوز پیش کیے ڈی پیو خوشاب نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے سکول انتظامیہ نے ڈی پیو خوشاب کو یادگاری شیلڈ پیش کی نائب کورٹ چونیا کا چہری میں تائنات کونسٹیبل حبیب الرحمن نے ایمانداری کی عالی مثال قائم کر دی کونسٹیبل حبیب الرحمن کو راستے سے پرس ملا جس میں ہزاروں کی رقم ایٹیم کارٹ اور دیگل قیمتی چیزیں تھی پولیس اہلکار نے شہری سے رابطہ کر کے تمام اشیاء اس کے حوالے کر دی چائلڈ ابیوز کی روک تھام اور پولیس کے کوئک رسپونس کے لیے ڈی پیو قصور ظاہر نواز مروت کا آسن اقدام تمام تھانوں میں تائنات تربیہ یافتہ اہلکاروں میں موٹر سائیکل تقسیم ڈی پیو قصور کا کہنا تھا کہ زلہ قصور میں بچوں کے تحفظ کے لیے تمام پولیس افسران اپنا بھرپور کے دار ادا کریں پولیس افسران وقوعے پر فوریئر سپونٹ کریں شواہدیں کٹھے کریں جدید ٹکنالوجی کا استعمال کریں انہوں نے کہا کہ پولیس کی ان سپیشل ٹیموں کو تھانوں میں الہدہ کمرے تفتیش کی مد میں بجٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موہیہ کی جائیں گی یہ تھی اب تکی ہیڈ لائنز مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv